جی ٹوئنٹی مندوبین کا کہنا ہے کہ جی ٹوئنٹی اجلاس میں کشمیر کی سیاحت، فلم ٹورزم، معاشی اور اقنصادی سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر سیاحت کے حوالے سے ایک بہترین جگہ ہے کشمیر میں سیاحت کے علاوہ بھی مختلف شعبوں میں وسیع امکانات موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ کشمیر میں گرین ٹورزم، ایکو سپورٹس کے علاوہ فلم سازی کے لیے ایک منفرد اور بہتر گنجائش موجود ہے کشمیر میں آج جی ٹوئنٹی مندوبین کا دورہ مکمل ہو گیا ہے اور کل جی ٹوئنٹی مندوبین کی روان کی ہوگی cing it was my honour i was so well choreographed so is this your first trip to kشمیر yes i've been in india for about ten months now and this is my first time visiting jamu kashmir first of all our is not balywood right it's tollywood so i want to correct it ہموں نے کہ ہم کرنے ہیں اور ہمیں جاتے ہیں ہم ملدین اندینinge بہترین کے لئے ملدان کشمير ہے لیکن جور لوگ روہ لے میں حتی ہیں کیونہ کشمیرہ لاکھوں گناہ . اہتا ہوں کہ copeQueiem رہاں جلد ڈیڈلنے والدے ہیں ہماری رہاں کوشمال بیاور سے نیکنیزم دور میں جو بے جانب ، جو بے منتظر بہن میں کیونکہ جاہاں 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 ڈیڈیڈیڈا دیکھتے ہیں جاہاں کتاب سے کلی چن軽 چندرکتے ہیں ہے جاہاں مجھے اور ہماری رہے سے فکتا ہے کیا جہاں سکتا ہے علاقہ مکرمانی خوات میں جانب کیوں ہمارے ہیں ہمارے ہیں نہیں ہے کہ ہمارے ہیں لیکن رہا ہے یہی جوزید ہے یہی جوزید ہے اور میرے سکتا ہے جوزید ہے اور سکتا ہے کجیل کتا ہے یہ حتی ہے کیا ہے یہ حتی ہے موسیقا کشمیر میں پہلی مرتبہ جی ٹوینٹی سمیٹ پر یو ٹی بھر میں تقاریب کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں ذرا پلواما کے شادی مرک زون کے تار بیلمو نے ایک ریالی نکالی میکمہ یو ساوزز اینڈ سپورٹس نے میکمہ تعلیم کے اشتراک سے زلا پلواما کے دربگام علاقے سے ریالی نکالی زونل فیزیکل ایڈوکیشن آفیسر شادی مرک منظور احمد نے کہا کہ ریالی کے ذریعے عوام کو جی ٹوینٹی کی جانکاری فراہم کرنا ہے تو اس سلسلے میں ہم ایک واپکتہ ہیں ریالی نکالنے جا رہے ہیں جس میں ہمارے زون کے سارے سکولز پارسپیٹ کرتے ہیں تو ہم بھی اس میں پارسپیٹ کرنے جا رہے ہیں ہمیں بہت خوشی ہو رہے ہیں کیا اس سال ہماری کشمیر میں منائے جا رہے ہیں اس سال ہی ان بچوں کا یہی پر آیا ہے یہ اس کا بیگام دیا گیا ہے ان بچوں کے ذریعے کہ جو جی ٹوئنٹی یہاں پر ہوئی ہے پہلی بار کہوازی کشمیر میں ہوئی ہے اس سے یہاں کی سیاحت کو فروغ ملے گا ان کا یہی پیغام ہے کہ جو بیرونی ممالک ہے ان میں ایک بہتری مسیج جائے گی کشمیر کے حوالے سے جی ٹوئنٹی اجلاس کے کامیابی سے اختتام پذر ہونے پر سرحدی ظلہ راجوری کے عوام خوش ہے راجوری کے لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے کشمیر میں سیاحت کو فروغ ملے گا اور دنیا کی نظروں میں ہندوستان کے وقار میں مزید اضافہ ہوگا اور کشمیر کے بارے میں جو جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا اب عوام کو پتا چل گیا ہے کہ کشمیر میں امن ہے جی ٹوئنٹی کی بات کریں تو جی ٹوئنٹی کا سکسیسفل یو ایونٹ ہے کشمیر میں ہونے سے بھارت کا سر زبردست تونچا ہوگا ہے وارڈ لیول پر پوزیشن کلیر ہوئی ہے کہ کشمیر بھارت کے ساتھ ہے کشمیر کوئی ڈسپیوٹٹ نہیں ہے کشمیر پوری طرح کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بھارتیے ہیں تو اس سے ایک ٹوریزم کو بہت بڑا بوسٹ ملنے والا ہے یہ دیکھ کر ٹوریسٹ آئے گا آج جو ڈال جیل کا ہم ٹی وی پہ جب دیکھ رہے ہیں کہ کیا زبردست وہاں کا نظارہ ہے بہت سارا ٹوریسٹ اس کو دیکھ کے اور ابھی تو کشمیر میں بہت ٹوریسٹ آ رہا ہے اور زیادہ ٹوریسٹ آئے گا جمہو کشمیر کے تمام لوگوں کو بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو جی ٹوانٹی کی میٹنگ جمہو کشمیر میں ہوئی ہے اور یہ ایک پیغام گیا ہے کہ ہمارا جمہو کشمیر بلکل امن پسند ہے پیس فل ہے پورا وشب بھارت کے ساتھ ہے اور پورے وشب نے ہمارے پرمہادرین پردان منطری جی کی عزت کی ہے اور یہاں میٹنگ کی ہے اس کے لیے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس سے ہمارا ٹوریزم بڑھے گا ہمارا روزگار بڑھے گا اور ایک شانتی کا پیغام پورے سنسار میں جائے گا